موسیقی ڈاکٹر منوہر اگنانی اور سینیوک سچیو منتی پھنڈاری نے پریس کانفرنس کے دوران کئی اہم باتیں بتائیں انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن ابھیان کے دوسرے دن کیول چھے راجیوں میں ہی ویکسینیشن سیشن کا آئوجن کیا گیا ان چھے راجیوں میں آندر پردیش، ارونانچل پردیش، کڑناٹک، کیرل، منیپول، تمیلاڈو، شامل سواستے منترالے کے مطابق 17 جنوری 2021 کو آندر پردیش میں 308، ارونانچل پردیش میں 14، کڑناٹک میں 64، کیرل میں 1، منیپول میں 1 اور تمیلاڈو میں 165 سیشن آئوجت کیے گئے تھے دیش بھر میں کل 553 سیشن آئوجت کیے گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سواستے منترالے نے بتایا کہ پہلے دن 2,7,239 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی یہاں وشبھر کے تمام دیشوں کی طلنا میں کافی ادھک ہے بھارت نے پہلے دن امریکہ، بریٹین اور فرانس سے بھی ادھک ویکسین لگائی ویکسین کے سائیڈ افیکٹ کو لے کر سواستے منترالے نے کہا کہ اب تک عموماً بخار، سردرد اور چی، مچلنے جیسے لکشن خیش سامنے آئے ہیں دیش میں ویکسین کے سائیڈ افیکٹ کے کل 447 معاملے سامنے آئے ہیں جن میں سے تین کو اسپتال لے جانے کی ضرورت سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک کو دلی کے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے ایک انہی شخص کو بھی دلی ایمز سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے وہیں ایک شخص رشکیش ایمز میں بھرتی ہے اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں سواستے منترالے نے بتایا کہ راجو کو کہا گیا ہے کہ وہے کورونا ویکسینیشن کا سیشن سبتہ میں چار دن رکھے وہیں آندر پردیش سبتہ میں چھ دن کورونا ویکسینیشن کا سیشن چاہتا ہے سواستے منترالے نے بتایا کہ کچھ راجو نے پہلے سے ہی ویکسین لگانے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے سواستے منترالے نے بتایا کہ سب ہی راجو اور کیندر شاست پردیشوں کے ساتھ بیٹھک میں ویکسینیشن کی پرگتی کی سمیقشہ کی گئی اور اس ابھیان کو اور بہتر بنانے کے لیے سجاؤ دیے گئے دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی اس ویڈیو پر کیا رائے ہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد